تو موسٹ ریل کمیرے نئے ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں یہاں پر جو ہے بیسیکلی شد دیپی کا پادکون کو لے کر ہم بات کرنے والے ہیں اور فائٹر مووی کو لے کر بھائی بات کرنے والے ہیں فائٹر مووی کنٹرو ورشے بتانے والے ہیں دوستو کچھ میں پہلے آپ کو دیکھا ہوگا کہ دیپی کا پادکون کا یہ کی طرف سے دوستو کچھ ایسی خبری آئی تھی کہ وہ شدارت آنند سے بھائی بیسیکلی ناراض ہے اس کے پیچھ رہو نے بھائی کارنا بتایا تھا کہ شدارت آنند جو اس فلم کے اندر ہے وہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں بھائی ہرتی گروشن کو اس چیز کو لے کر بھائی دیپی کا کافی ناراض ہے اور ایسا کچھ کہا گیا تھا بھائی کچھ سمیے بعد وہ خبریں دب گئی تھی بھائی آج کچھ ایسا نکل کر رہا ہے کہ مجھے ایسا لگتا کہ بھائی وہ جو خبریں وہ صحیح ثابت ہیں جی ہاں دوستو بیسیکلی دیپی کا جو ہے آج اس فلم کا بھائی ٹریلر آؤٹ کر دیا گیا ہے بھائی جب ٹریلر آؤٹ کیا گیا ہے اس کو لے کر جو فلم کے ٹیم ہے وہ ایک ساتھ نظر آئی لیکن بھائی اس ایونٹ کے اندر دیپی کا نظر نہیں آئی تو یہ ایک ریومرز چل رہا ہے جی ہاں دوستو اب اس کو ہم ریومرز کہیں یا بھائی سچا ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے بھائی بھائی دیپی کا وہ بیسیکلی ناراض ہے فلم کے میکر سے ناراج ہے کہ رتی گروشن کو بھائی جاتا تاؤ جو دی جا رہی ہے اور انہوں نے یہ بھی اوفیشلی اراؤنسمنٹ کر دیا ہے کہ وہ رتی یا ٹیم کے کسی بھی میکر کے ساتھ آنے والے سمیں کے اندر پبلک پریٹ فرم پر اس فلم کو لے کر بھائی کوئی پرچار پرسار نہیں کرے گی تو بھائی ایسا لگتا ہے کہ دیپکا بیشکلی ناراج ہے اب ہم آپ کو دینے والے جانکاری بھائی بیشکلی اس فلم کا بھائی ٹیلر آج جاری کر دیا گیا ہے اور کافی لمبے سمیں سے مانگ کی جارتی بھائی ٹیلر کب آئے گا تو بیشکلی اس کا جو ٹیلر ہے وہ آج جاری کر دیا گیا ہے بیشکلی تین منٹ کے آس پاس بھائی اس مویی کا ٹیلر ہے اگر ٹیلر کو ہم دیکھیں تو جس پرکار کا ریسپونس مل رہا ہے بھائی جبردست ریسپونس مل رہا ہے بہت ہی شاندہ ریسپونس ریسپونس مل رہا ہے اور لوگوں کی دوارہ بھائی اس ٹیلر کو پسند کیا جارہا ہے صدارت آنند نے بھائی اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے صدارت آنند جانتے ہیں کیسے ڈائریکٹ رہے ہیں بھائی انہیں لوگوں کی نبج پتائے لوگ کس پرکار کی مویی دیکھنا چاہتے ہیں تو صدارت آنند نے اسی پرکار کا بھائی یہاں پر کام کیا ہے اور لوگ بتا رہے ہیں کہ پتھان کے بعد جہاں دوستو پتھان ایک ازار کروڑ کا کلیکشن کیا تھا بھائی وہ بھی صدارت آنند نے بھائی اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا کہا ہے کہ پتھان کے بعد بھائی یہ فلم بھی اتنا سارا کلیکشن کرنے والی ہے ایک میگا کلیکشن کرنے والی ہے اگر ہم بات کریں فلم کی سٹوری کو لے کر تو بیسیکلی یہ فلم ایک انڈیا کے اوپر ٹیرر اٹیک کو آتا بھائی اس کے اوپر آدارت ہے اور اس کے بعد جو فائٹر ہیں فائٹر جو ہیں وہ پھر جاتے ہیں اور پاکستانی اینگل بھی دکھائے گئے اور بھائی اس فلم میں پاکستان جوڑ دو اس کے بعد بھائی وہ فلم اچھا کاسا کلیکشن کرتی ہے اس سے پہلے گدر ٹو کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں تو بھائی یہاں بھی پاکستان کو کنیکٹیوٹی کی گئی ہے رتنگ روشن کا جو رول ہے کافی پاورفول دکھائے جا رہا ہے جبردست رول بھائی رتنگ روشن کا یہاں پر دکھائے جا رہا ہے اور اور VFX کی بات کرے تو بھائی اس فلم کی VFX بھی شاندار ہیں اور ڈیالوگ ڈیلیوری کی بات کریں تو جو ڈیالوگ یہاں پر دکھائے گئے ہیں جو بولا جا رہا ہے وہ بھی شاندار ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں جب ایک ساتھ آئی ہیں اور چاہے اس میں لیو اینگل کی بات کریں تو بھائی لیو اینگل بھی دکھائے گا ہے سو بھائی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ فلم اچھا کاسا بھائی کلیکشن کرنے والی ہیں بٹ سب سے بڑی کنٹروورسی اگر یہ ریل ہے کہ دیپی کا ناراض ہے تو یہ ایک فلم کیلئے بڑی بڑا چیلنج بن سکتا ہے کہ دیپی کا ناراض ہے تو اس چیز کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی کنٹروورسی پھیلی ہوئی ہے تو بھائی اس پوری پر کرنے پر آپ کیا سوچتے ہیں اور یہ فلم میں بھائی کتنا سارا کلیکشن کرنے والی ضرور بتائیں کومنٹ بوکس میں